اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے اچھے اخلاق محبت درگزر معافی توازو جھک جانا سہ جانا پی جانا معاف کر دینا ایک آدمی کا عمل طولہ جائے گا اور وہ ایسے ہو رہا ہے یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس ہٹک جاتا ہے کہ مر گیا جہنم تو بھئی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا بادل اور آ کر اس کے رائٹ سائٹ کے ترازو میں آ کر جو بٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا اور اس کا وزن رائٹ والا ہے بھی ہو جائے گا تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب جنت کا پروانہ دے دو تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا روزہ بے بس ہو گیا تولیغ بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں پوری دنیا پھر ہی ہے نمازی بہت حاجی بہت روزہ والے بہت پردہ دار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے یتیم ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہے ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو گٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو گٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیل دیا جس نے رشتوں کو کٹ دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے پھر دیا میرے بچے بچیوں تمہاری ابتدائی عمر ہے اسے میٹھا کر لو اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے پھر دو تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا یوں ہو گیا ناکام ہو گیا تو اللہ کہے گا خضور ہو پکڑو مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی لگا تھا میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی دیکھو یہاں سے فرشتہ آکے یہاں ہاتھ آ جائے گا یہاں اور یوں کرے گا اس کا یہ جبڑہ نکل کے ایسے ہو جائے گا اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں عورتوں کے موں میں ہار نہیں ڈالے گا کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دے گا وہ ایسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا ہم کیسے کریں یہ ایک خوف ناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے جو ظلم کی زندگی مر گئے جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے ان کے لئے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بچوں میری اور ہم آتم سب ہماری اولاد ہو ہماری قوم کا ملک کا سرمایہ ہو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچہ نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزت دار ہو دامن پاک ہو ساق ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتیں انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہیں ہم یتیم ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا کیامت کب آئے گی کیامت کب آئے گی میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو کیامت آجائے گی بیٹیاں انہاملیہ خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو علاج سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو کیامت آجائے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو کیامت آجائے گی جب شراب پی جائے گی زنا ہوگا تو کیامت آجائے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو کیامت آجائے گی کہ جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو کیا مت آ جائیں ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا کمان صحابی آپ بھاگ کے گئے آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ پڑھوانے والے نبی پڑھنے والا صحابی کہا جی پڑھا نہیں جاتا بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ نے کہا کیا ہو کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ اماں آگئی آپ نے فرمایا الکمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض سنی سننا بچوں غور سے سننا یہ بچیاں بھی غور سے سننا کہا جی میں ناراض ہوں کہا تجھے کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتا ہے نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے میرا دل چیر کے رکھ لیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بس مجھے اس کا دکھ درد ہے آج تو ماں کی پٹائیاں کرتی ہیں اولاد وہاں صرف زبان کی تیزی تیزی زبان کا لہجہ روکہ کہا یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے آپ نے فرمایا ماف کرو گی کہ جی نہیں چاہتا ہے آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتے سفارش کروں گی آپ نے فرمایا اگر تو نے ماف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا حالانکہ قرآن کہتا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے ماف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا سفارش کرتی ہو ماف کرتی ہو کہا جی میں ام ماف کرتی ہوں آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکلے گی آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریک ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں یہ ہونے والا ہے اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے اللہ آپ کو بڑے اہدے دے بڑی ڈگرییاں دے بڑے کاروبار دے آری تو خوشی ہوگی ہماری نسل پر وان چڑھے عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں تہہ کرے پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے اور اچھے انسان کا میار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی اس کے بغیر کوئی انسان انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں غلامی محمد نہیں عشق محمد نہیں عشق رسول نہیں جس کے اندر میرے نبی کا اتباہ نہیں اوہ انسان کہلانے کے خابل نہیں ہے